ناظرین پاکستان کی کچھ مشہور شخصیات ایسی بھی ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں جن کو بغیر کسی شک و شبہات کے پاکستان کا دشمن کہا جا سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے پلے بڑھے اور عزت کمائی لیکن بعد میں یہی لوگ اس دھرتی کے دشمن بن گئے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک سیٹل ہو گئے تو ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ان سات غداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان سے غداری کی یہ غدار کون کون سی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حسین حکانی ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسین حکانی کے بارے میں یہ شخص غداروں کی لسٹ میں ساتویں نمبر پر آتا ہے حسین حکانی یکم جولائی 1956 کو کراچی میں پیدا ہوا یہ ایک جنرلسٹ اکیڈمیک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اور سابق پاکستان ایمبیسیڈر سری لنکا اور امریکہ ہے اس شخص نے امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی جس کو اسرائیلی یہودیوں اور امریکیوں نے کافی سپورٹ کیا اس شخص جنرل زیاؤلک کے دور میں سیاست میں آیا نون لیگ کے دور میں نواز شریف کو کافی سپورٹ کیا پھر جب نواز شریف وزیرادم بن گئے تو ان کا سپیشل اسسٹنٹ بن گیا جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تو بینظیر بھٹو کا بھی سپوک پرسن بن گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہاؤس بیلنگ فائنانس کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا اور یہ سب کی سب مہربانیا حسین حکانی پر آسیف علی زرداری کی طرف سے تھی سن 1992 میں ان کو ملکی تاریخ کا سب سے کم عمر ترین ایمبیسیڈر منتخب کیا گیا سب سے پہلے سر لنکا میں پاکستان کا سفیر تیعنات کیا گیا اس کے بعد سن 2008 میں ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر بنا دیا گیا اس نے امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ کی تعریفیں جبکہ پاکستان کے خلاف بھونگنا شروع کر دیا یہ شخص اتنا بڑا چاپلوس تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور امریکہ نے اسے اپنی مرضی سے سفیر مقرر کروایا تھا کیونکہ امریکہ اپنے ملکی مفاد کے لیے اس کو استعمال کر رہا تھا اس شخص نے امریکہ کے مفاد میں اور پاکستان کے خلاف ہر ممکن کوشش کی اس نے بڑی تعداد میں امریکیوں کو پاکستانی ویزا جاری کر کے پاکستان میں داقل ہونے کی اجازت دی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آئی ایس آئی نے اسے دو مہینے کے لیے غائب کر دیا تھا مگر پھر کوٹ آرڈر ایشو ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا جس کے بعد یہ پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک بھاگ گیا اور تب سے لے کر آج تک یہ امریکہ میں رہ رہا ہے اور وہی بیٹھ کر پاکستان کے خلاف من گھڑت باتیں کرتا رہتا ہے تارک فتح یہ شخص پاکستان کا دشمن تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کا بھی دشمن ہے اوپر سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان بھی کہلواتا ہے 20 نومبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہونے والا تارک فتح ایک جرنلیسٹ اور رائٹر ہے اس کا تعلق پنجابی فیملی سے ہے انیس سو ستر کی مشہور اخبار کراچی سن میں کام کیا ساٹھ اور ستر کی دہائی میں یہ لیفٹسٹ کے سٹوڈینٹس کا لیڈر تھا اور عمریت کے دور میں اسے دو بار جیل بھی جانا پڑا جنرل زیولک کے دور میں اس پر غداری کا الزام لگا اور اس کی صحافت پر پابندی لگا دی گئی سن انیس سو ستاسی میں سعودی عرب چلا گیا اور پھر وہاں سے کینیڈا کی امیگریشن کروا کر کینیڈا شفٹ ہو گیا یہ تب سے لے کر آج تک پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بھونگتا چلا آ رہا ہے چند سال پہلے یہ شخص انڈیا چلا گیا اور وہاں مسلمانوں کے خلاف ہندووں کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کیا یہ جہاں بھی جاتا ہے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف من گھڑت باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے ماروی سرمت ناظرین ماروی سرمت کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے اگر نہیں تو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا اس نعرے کی خالی کو پاکستان میں حقوق کے نام پر خواتین میں بہیائی پھیلانے والی عورت یہی ماروی سرمت ہے 11 جون 1970 کو سیالکورٹ کے غریب اور شریف گھرانے میں جنم لینے والی یہ عورت آج کے دور میں پاکستان میں بہیائی پھیلانے والی اور سب سے متنازعہ عورت تصور کی جاتی ہے ایک سیاسی مبسیر صحافی اور سوشل ڈیموکریٹ ہے اس نے اپنی صحافت اور سوشل سرگرمیوں کا آغاز 1990 میں کیا سن 2002 میں عورت فاؤنڈیشن کے قانون ساز پروگرام میں شمولیت اختیار کی 2004 میں اس نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام میں کام کیا اس کے بعد خواتین کی حیثیت سے متعلق قومی کمیشن میں خواتین کی ترقی کی وزارت کے نام پر پارلیمنٹ کے ساتھ کام کیا پاکستان میں عورتوں کی آزادی اور حقوق کے نام پر مغربی معاشرے کی بے رہ روی اور عورتوں میں بے حیائی پروان چڑھانے پر اسے 2010 میں حکومت پاکستان کی جانب سے صدر آصفلی زرداری کی ہاتھوں ہیومن رائٹس ایوارڈ اور 2012 میں فرینڈ آف پارلیمنٹ ایوارڈ دیا گیا لیکن یہ عورت ہمیشہ پاکستان اور پاک آرمی کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہے اسی لیے اسے پاکستان میں رہنا اچھا نہیں لگتا اور یہ برطانیہ میں رہتی ہے اور وہیں بیٹھ کر عورتوں کے حقوق کے نام پر پاکستانی غیرت مند لوگوں اور پاک آرمی کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے یہ اتنی واحیات ہے جس نے لائیو ٹی وی میں دینی رہنماؤں اور عالموں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گل بخاری گل بخاری ایک بریٹش پاکستانی جنرلسٹ ہے اس کی پیدائش دو جولائی 1966 کو لاہور میں ہوئی تھی اس نے لاہور سے ہی عالی تعلیم حاصل کی گل بخاری کے والد پاک آرمی میں میجر جنرل تھے یعنی یہ ایک جنرل کی بیٹی ہے جس نے پاکستان کے لیے کئی جنگیں لڑی لیکن جنرل رحمت علی بخاری کی یہ بیٹی اپنے ہی ملک کی آرمی کے خلاف ہے جو کہ اکثر اوقات پاک آرمی اور آئی ایس ای کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے جون 2018 کو لاہور کے ایک علاقے سے چند نامعلوم افراد نے چند گھنٹوں کے لیے ان کو آغواک کر لیا حالانکہ اس علاقے میں فوج کی بھاری نفری چیک پوسٹیں موجود تھیں خیر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسے دوبارہ چھوڑ دیا گیا جس کے بعد یہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کلیے برطانیہ چلی گئی تب سے لے کر آج تک یہ پاکستان پاک آرمی اور آئی ایس ای کے خلاف لکھتی اور بولتی رہتی ہیں ملالا یوسف زہی ناظرین دنیا کی سب سے کم عمر نوبل پرائز حاصل کرنے والی ملالا یوسف زہی کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے کسی وقت پاکستانیوں کی ہر دل عزیز سمجھے جانے والی ملالا دراصل غدداروں کی فیرست میں آتی ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستانیوں کے دلوں اور یقین کے ساتھ کھلوار کیا لوگ جتنی زیادہ اس سے محبت کرتے تھے اب اتنی ہی زیادہ اس سے نفرت کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو کتاب تحریر کی آئی ایم ملالا دراصل یہ کتاب کرسٹینا لیب نامی جنرلیسٹ نے لکھی ہے اور اس کتاب میں کھلم کھلا پاکستان پاک فوج اور اسلام کی مخالفت کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اس کتاب پر پابندی آیت کی گئی ہے لیکن دیگر ممالک خاص طور پر انڈیا اور امریکہ میں اس کتاب کو کافی پذیرائی ملی ہے اس کتاب میں قرآنی آیات اور اسلامی احکامات کی بھی مخالفت کی گئی ہے مثال کے طور پر ایک مرد کا دو خواتین کے ساتھ نکاح کو غلط قرار دیا گیا ہے اور اس کتاب کے پیج نمبر اٹھائیس میں اسلام کا مزاق بنایا گیا ہے ناؤزباللہ اسلام کو ملٹینیٹ یعنی دہشتگرد قرار دیا گیا ہے جس پر ملالا کو دولت شہرت اور اعزازات سے نوازا گیا آج یہ مکمل طور پر برطانیہ میں رہتی ہے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے مشہور گستاخ رسول تسلیمہ نصرین ملالا کو اپنی چھوٹی بہن قرار دیتی ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخ خانہ کتاب لیتھی تھی ملعون اور غدار ملالا اور اس کباب لوگوں کے لیے رول مارڈل تصور کیے جاتے تھے لیکن ان کا مقروض چہرہ بے نقاب ہونے کے بعد ہر پاکستانی ان سے نفرت کرتا ہے ادنان سمی خان جس کے والد پاکستان ائر فورس کے پائلٹ اور سابق پاکستانی سفیر تھے جبکہ ان کے دادا آغا محفوظ جان افغانستان کے گورنر تھے ان کے آباؤ اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا یعنی ادنان سمی ایک افغانی نسل سے تھے ادنان سمی کی پیدائش 15 اگست 1971 کو لندن میں ہوئی تھی یعنی جس روز انڈیا آزاد ہوا تھا اسی دن یہ بھی آزاد ہوا ابھی تو یہ پاکستان برطانی اور افغانستان سے زیادہ انڈیا سے محبت کرتا ہے اب یہ محبت سچی ہے یا دولت اور شہرت کے لیے ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے بچپن میں یہ پاکستان آگئے لیکن میوزک میں دلچسپی کی وجہ سے بھارت چلے گئے بھارت میں انہوں نے سنگیت یعنی میوزک سیکھا پھر لندن چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر اپنے البم ریلیس کرواتا رہا جسے پاکستانیوں نے اسے پاکستانی سنگر ہونے کے ناتے کافی سپورٹ کیا پھر یہ پاکستان آیا اور پاکستان میں زیباب اختیار کے ساتھ شادی کی جس سے ان کا بیٹا آزان سمی خان پیدا ہوا پھر چار سال کے بعد انیس سو ستانوے میں طلاق ہو گئی جس کے بعد اس نے دو شادیاں مزید کی ادران سمی کی دوسری شادی دوبئی کی سبا گلادری سے ہوئی جس سے دو دفعہ نکاح ہوا اور دونوں دفعہ الہدگی ہو گئی تیسری شادی جرمنی کی رویا فریادی سے کی جس سے ایک بیٹی مدینہ سمی خان پیدا ہوئی ناظرین ادران سمی دوزار دو میں انڈیا گیا اور وہیں وزیٹر ویزا کے ذریعے انڈیا میں رہتا رہا اور اپنا وزیٹر ویزا ایکسٹینڈ کرواتا رہا لیکن جب دوزار پندرہ میں مودی کی حکومت آئی تو ادران سمی خان نے انڈیا نیشنیلٹی کے لیے اپلائی کر دیا اور انڈیا سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بیان بازی شروع کر دی پاکستان کے خلاف بیان بازی پر ادران سمی خان کو انڈیا کی نیشنیلٹی دے دی گئی اور اب یہ بیچارہ ہر موقع پر انڈیا کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ناظرین اب سب سے آخر میں میں آپ لوگوں کو الطاف حسین کے بارے میں بتاتا چلوں جس نے کئی دہائیوں تک کراچی پر راج کیا جس کی ایک فون کال اور اشارے پر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا اللہ پاک نے اس شخص کو انتہائی عزت اور شہرس سے نوازا لیکن اس نے اپنے ہی ملک سے غداری کی الطاف حسین کا سکھا پورے کراچی میں چلتا تھا جتنا نقصان کراچی کو پہنچایا شاید کسی اور نے نہ پہنچایا ہو ہر حکومت کا حصہ رہنے والے اس شخص نے ذاتی مفادات کو پہلے دیکھا پھر جب اس کا عروج زوال میں بدلنے لگا تو اس نے پاکستانی ریاست کے خلاف بیان بازی شروع کر دی اور اس کے ایسا کرنے پر عوام بھی اس کے خلاف ہو گئی اس کے بعد یہ شخص انڈیا کی گود میں جا کر بیٹھ گیا اور انڈیا سے بھی مدد مانگتا پھرتا رہا پھر حکومت پاکستان کی جانب سے اس پر پابندیاں آئیت کر دی گئی جس کے بعد یہ لندن میں مقیم ہو گیا اور وہاں سے اپنی سیاست اور پاکستان میں دہشتگردی کرواتا رہا کراچی میں سندھی مہاجر کے جھگڑے بھی اسی نے کروائے اور پھر جب اس کا پول کھولا تو اس کے اپنے ہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور آج یہ بدبخص شخص لندن میں بیٹھ کر پاکستانی حکومت اور فوج کے خلاف بیان بازی کرتا دکھائی دیتا ہے تو ناظرین یہ تھے پاکستان کے ساتھ غدار جنہوں نے پاکستان سے غداری کی آپ لوگوں کی ان سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں